بہوش پوری لوگ گیت گائی کا پرتیمہ یوگی کے ویڈیو ایلوم کتنا بتائی سکھ کا لوکار پر سیبل لائنس استید ایک ریسٹورنٹ میں کیا گیا اس موقع پر ایلوم کے گیتکار سنگیتکار سہت کلاکار بھی موجود رہے اس کے سنبند میں گائی کا پرتیمہ یوگی نے بتائی کہ گانے میں ایک یوتی کے سسرال جانے کے سکھ کو درسائے گیا ہے تتہا اس میں ایک نصیحت بھی دی گئی ہے کہ اگر سسرال میں اسے کوئی سکھ نہیں مل رہا ہے تو اسے اپنے خود کے پیروں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اس سنبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے کتنا بتائیں سکھ ایلوم کی گائی کا پرتیمہ یوگی نے کہا کتنا بتائیں سکھ سسرال کے گوری رے سین یا ہم میں چاند ہم رو ہم ہے چکوری رے کتنا بتائیں سکھ سسرال کے دل جائی سے بدرہ کے پانی ہیرہ اورے موتی ہمیں جیتھ راج تھانی ہیرہ اورے موتی ہمیں جیتھ راج تھانی ساسو جی کے سسیا کے ہم ہی تیجوری رے سین یا ہم میں چاند ہم رو ہم ہے چکوری رے کتنا بتائیں سکھ پرتیمہ یوگی یہ سانگ ہے ایک لڑکی کے اوپر فلم آیا گیا ہے جیسے ساری عورتیں ہوتی ہیں ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جن کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ بڑی ہوں گی ان کے شادی ہوگی بہت اچھا پریوار ملے گا سب کچھ اچھا ہوگا تو میں ایسا کروں گی میں ویسا کروں گی اور وہ اپنے پورانے سپنوں کو بھول جاتی ہیں اگر ان کا سسرال بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ پورانے سپنوں کو بھول کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن جہاں پہ ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں پوزیٹیو نہیں ہوتی ہیں جہاں پہ وائلنس ہوتا ہے وہاں پہ پھر ان کو ایک بیک سٹپ لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد آج کل کی لڑکیاں یہ سوچتی ہے کہ اگر میں بیک سٹپ لے لوں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا میرا فیوچر پتہ نہیں آگے بڑھ پاؤں گی کہ نہیں بڑھ پاؤں گی لیکن اس سانگ میں ہم نے یہی دکھایا ہے کہ اگر ہم بیک سٹپ لیتے بھی ہیں تو ہماری نیو اتنی مجبوط ہونی چاہیے ہمیں سٹارٹنگ سپ میں نیو اتنی مجبوط رکھنی چاہیے کہ آگے کیسی بھی سیچویشن آئے ہم اکیلے اس کو ہینڈل کر سکیں